بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہیت رہم کرنے والا ہے اسلام علیکم ویلکم تو مائکی چین بکرائیڈ سپیشل میں آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزہدار سے کولا کباب کی ریسپی جن کو بنانا تو آسان ہے لیکن کھانے میں بھی ایک دم لا جواب ہیں بہت ہی زیادہ ڈیلیشیس یہ کباب بن کے تیار ہوتے ہیں اور اندر تک یہ بہت زیادہ سوفٹ ہوں گے اور بہت ہی جوسی ہوں گے یہ دیکھئے اندر تک یہ بہت سوفٹ اور جوسی ہیں تو چلیے فٹا فٹ سے ٹائمز آیا کیے بغیر اس مزہدار سے گولا کباب کو بنانا شروع کرتے ہیں تو گولا کباب بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر کیمہ لے لیے آدھا کلو میں یہاں پر بیف کا کیمہ استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو مٹن کا کیمہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو بلکل باریک ہونا چاہیے کیمہ کو یہ دیکھئے اس طرح سے تو یہاں پر اس کا ایک مسالہ سام تیار کریں گے اس میں میں نے یہاں پر لے لیے ہری مرچیں ہری مرچیں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لے سکتے ہیں میں نے آٹھ سے دس عدد لیے چھوٹے سائز کی ہیں یہ اور آٹھ سے دس عدد ہی میں نے لیسن کی کلیاں لے لیے آدھا ہنچ کا میں نے یہاں پر ادرک کا ٹکڑا لیا اور ایک بڑے سائز کی پیاز لے لیا اب ساری چیزوں کو میں چوپر میں ڈال کے نا چوپرائز کر لیے اس کے بعد اس کا ڈھکن بند کر کے اس کو میں چوپ کر لوں گی تو ساری چیزوں کو میں نے چوپ کر لیا اچھی طرح سے یہ دیکھئے اس طرح سے آپ نے ذرا دردرہ سے اس کو چوپ کرنا ہے بہت باریک نہیں کرنا ہے اس کو تو اب اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے کیمہ یہ دیکھئے بلکل باریک والا کیمہ ہم نے لیا تھا یہ سارا کا سارا میں اس چوپر میں ڈال دوں گی اس کے بعد اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے کچھ سوکھے مسالے تو سکھے مسالوں میں میں نے سب سے پہلے یہاں پر لیا ہے کٹیوی لال مرچے کھانے کا چمچ اور ایک چاہ کا چمچ میں نے لیا ہے لال مرچوں کا پاوڈر اور اس کے بعد یہاں پر حلدی پاوڈر لیا ہے میں نے ہاف تی سپون کالی مرچوں کا پاوڈر لیا ہے ہاف تی سپون نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لیجئے گا میں نے ایک چاہ کا چمچ لیا ہے ایک چاہ کا چمچ میں نے دھنیا پاوڈر لیا ہے ایک چائے کا چمچ میں نے لیا یہاں پر زیرا پاوڈر ایک چائے کا چمچ میں نے گرم مسالہ پاوڈر لیا اور ایک چائے کا چمچ میں نے چاٹ مسالہ پاوڈر لیا اب لال مرچوں کی کونٹیٹی کو آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں نمک اور لال مرچوں کی کونٹیٹی کو اس کے بعد یہاں پر میں نے لیمن جوز جالا ہے ایک بڑا لیمن لے لیا تھا اس کا جوز میں نے اس کے نرے اٹ کیا اور دو کھانے کے چمچ اس کے نرے میں نے کون فلور اٹ کیا اور دو چھٹکی میں اس کے اندر ایٹ کروں گی میٹھے سوٹے کی اس سے بہت جوسی ہمارے کباب بنیں گے اور دو ہی کھانے کے چمچ اس کے اندر میں ایٹ کر رہی ہوں گھی تو گھی بھی میں نے ڈال دیا اس کے اندر دو کھانے کے چمچ اچھا اگر آپ اوور نائٹ اس کو رکھتے ہیں نا کیمے کو اس طرح سے پیس کر تو پھر آپ کو ضرورت نہیں پیش آئے گی لیکن اگر آپ نے فوراں سے بنانا ہے گھنٹے دو گھنٹے میں تو آپ کو اس کے اندر کچھا پہ پیتا یا پھر میٹ ٹینڈرائزر جو ہوتا ہے نا وہ ایٹ کرنا پڑے گا تو میں نے اس کو فوراں بنانا ہے اس لئے اس کے اندر میں ایٹ کر رہی ہوں بلکل ہاف ٹی سپون میٹ ٹینڈرائزر اگر آپ کے پاس کچھا پہ پیتا ہے تو وہ آپ دو کھانے کے چمچ اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں تو بس اب ساری چیزوں کو میں دوبارہ سے چاپ کر لوں گی اچھی طرح سے باریک پیس لوں گی تو ساری چیزوں کو میں نے بہت اچھے سے باریک پیس لیا ہے یہ دیکھئے بلکل یک جان ہو گئے ہیں سارے مسالے ایک دوسرے کے ساتھ اور یہ دیکھیں کیمہ بلکل باریک ہو گیا ہے اس طرح سے کیمہ کو ہونا چاہیے آخر میں ڈالوں گی اس کے اندر ہرہ دھنیاں کٹا ہوا اور اس کے بعد اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد اس کو کور کروں گی اور کم از کم بھی ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے لیے اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی اوور نائٹ رکھیں گے تو زیادہ اچھا ریزلٹائے گا تو تقریباً دو گھنٹے ہو گئے کیمہ کو چھوڑے ہوئے اور اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہوں مکس کرنے کے بعد ہم اس کے کباب بنائیں گے تو آپ کے پاس دو طریقے ہیں کباب بنانے کے تو پہلا طریقہ تو سیکھ ہے اگر آپ کے پاس سیکھ موجود ہے تو آپ سیکھ کے ذریعے اس کو بنا سکتے ہیں پہلے ہاتھ میں میں نے تھوڑا سا آئل کو لگا لیا تھا اچھی طرح سے اور اس کے بعد کباب آپ نے جتنے سائز کا بنانا ہے اسے حساب سے کیمہ لیں اور اس کو سیکھ پہ لگا دیں اگر کسی وجہ سے آپ کے پاس سیکھ موجود نہیں ہے تو دوسرا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں تو یہ دیکھئے بہت ہی آسانی سے ہمارا یہ گولہ کباب جائے وہ بن کے تیار ہو گیا تو رکھ لیتی ہوں اس کو میں ایک پلیٹ میں اور اگر آپ کے پاس سیکھ موجود نہیں ہے تو دوسرا طریقہ ہے پینسل پینسل تو ہر گھر میں موجود ہوتی ہے تو اس کے ذریعے بھی ہم کباب بہت ہی آسانی سے بنا پائیں گے تو بس یہ میں نے تھوڑا سا کیمہ لے لیے اپنے حساب سے اور اس کے بعد پینسل کے اوپر میں لگا دوں گی کیمہ کو اور یہ دیکھئے بہت ہی زبردست ہمارا یہ کباب بن کے تیار ہو گیا ہے تو بس اب آپ کو سیکھ میں کباب بنانے تو اب اس میں بنا لیں یا پینسل کے ذریعے اس طرح سے کباب بنا لیں تو سارے کبابوں کو ہم اسی طرح سے ریڈی کر لیں گے یہ دیکھئے کباب جو ہیں میں نے ریڈی کر لیے اور اب یہ فرائی ہونے کے لیے بلکل تیار ہیں آئی اب ان کو ہم فرائی کر لیتے ہیں تو دوسری طرف میں نے یہاں پر پین لے لیا اور اس کے اندر میں آئل ڈال دوں گی تقریباً ایک کپ کے برابر اور اس کو میں گرم ہونے دوں گی اس کے بعد ایک کے کر کے اس کے اندر میں اپنے کباب دالیں گے اور ان کو ہم فرائی کریں گے گولڈن اور کرسپی ہونے تھے یہ دیکھیں سارے کباب میں نے پین میں شامل کر دی ہیں اب ان کو میں میڈیم آنچ میں پکاؤں گی ایک طرف سے تھوڑا سا کلر آ جائے گا اس کے بعد میں ان کو ٹرن کر لیتی دیکھیں کتنا زبردستا کلر آ رہا ہے ان کے اوپر اب دوسری طرف سے بھی میں نے ان کو پکا لیا دوسری طرف سے بھی بہت اچھا کلر آتا جا رہا ہے ان کے اوپر تو اب ان کو میں تھوڑا سا پین کو نا ہلاتے جلاتے ان کو فرائی کروں گی تاکہ ایک جیسا ان میں کلر آئے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے پین کو تھوڑی تھوڑی تیر کے بعد ہلایا ہے اور یہ بہت اچھا سا کلر آ گیا ہے ان کے اوپر بہت اچھی طرح سے اندر سے کوک ہو گیا ہے تو نکال لیتی ہے ان کو ایک پلیٹ میں اور دوسری طرف میں نے یہاں پر دوسرا پین لے لیا اور اس کے اندر میں ڈالوں گی دو سے تین کھانے کے چمچ آئل یہ وہی آئل ہے جس کے اندر میں نے کباب اپنے فرائی کیے تھے اس میں بہت اچھا فلیور آ گیا ہے سارا کبابوں کا تو اب اس کے اندر ہم کچھ ویجیٹیبلز جو ہے نا بس سٹر فرائی کریں گے اس میں میں نے سب سے پہلے ایک بڑے سائز کی پیاز لے لیا ہے جس کو میں نے سلائس میں کٹ لیا پتلا پتلا ایک بڑے سائز کا ٹاماٹر لیا ہے بیچ نکال لیا تھے ان کے اور ایک ہی میں نے شملہ مرش لے لیا ہے سب سے پہلے ہم پیاز کو فرائی کریں گے ہلکا سا میں اس کو کیرملائز کر لوں گی جیسے ہی پیاز میں ہلکا کلر آنا شروع ہوگا تو ویسے اس کے اندر ہم باقی کی ویجیز بھی ڈال دیں گے تو یہ دیکھئے پیاز کا کلر جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو گیا اب اس کے اندر میں شملہ مرش اور ٹاماٹر بھی ایٹ کر لیتی ہوں اور ان کو بھی میں فرائی کر لیتی ہوں ٹاماٹر اور شملہ مرش کو ہم نے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا بس ہلکا ہلکا کریں گے تاکہ اس میں تھوڑا بہت طرح کرنچ رہے تو یہ دیکھئے ساری سبزیاں جو ہمارے اچھے سے فرائی ہو چکی ہیں بس ان کو نکال لیتی ہوں میں ایک سرونگ ڈیش میں پھر ایک کے کر کے اس کے اوپر ہم اپنے کباب رکھیں گے تو سارے کبابوں کو میں نے ارینج کر دیا اس سرونگ ڈیش کے اندر اس کے بعد اس کو ہم سرف کریں گے ہرے رائتے اور کیچپ کے ساتھ تو یہ لیجئے الحمدللہ ہمارے بہت ہی مزیدار بہت ہی جوسی سے گولہ کباب بن کے تیار ہیں اس ایٹ پر آپ میری اس ریسیپی کو ضرور ڈرائی کیجئے گا بنانا بھی آسان ہے اور کھانے میں تو یہ ایک دم لا جواب ہیں آپ ان کو گرم گرم چپاتیوں نان یا پھر پراتوں کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں ایک میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھئے اندر سے ہی کتنے سوفٹ کتنے جوسی بن کے تیار ہوئے ہیں اوپر سے ہی ہلکے سے کرسپی ہیں اور اندر سے بہت ہی جوسی اور بہت ہی مزیدار تو ضرور آپ نے ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈ بیک میں بتانا ہے کہ آپ کو میر ریسیپی کیسی لگی اگر آپ کو میر ریسیپی پسند آئیے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اپنے فرنڈز اور فیملی میں اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اور اگر پہلی تفہا میرے چینل پہ آئے تو کانڈلیز کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہن نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو میر ریسیپی کیسی لگی تھینکیو فور واجنگ اللہ حافظ